بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے درود پاک اللہم صلی وسلم على نبی دینہ محمد وعالی آلیہ وصحبہ اجمعین چلیں جی چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج ہم آپ کو ایک مزدار سا کیک کھلاتے ہیں یہ ہمارے انگریڈینٹس ہیں جس میں ہمارے پاس مکھن ہیں فور ایکس ہیں ون کپ آف شوگر ہے ڈیڑھ کپ میدہ ہے اور ون کپ ملک ہے ہمارے پاس ونیلہ اسینس اور ہمارے پاس بیکنگ پاؤڈر ہے آپ ون ٹیبل سپون بھی بیکنگ پاؤڈر ڈال سکتے ہیں اس میں یہاں پر میں نے لیا تھا ہاف ٹیبل سپون چلیں جی اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں مطلب ویڈیو نہیں ریسپ بھی شروع کرتے ہیں چلیں جی ہاں میں نے انڈے پھوٹ دی ہیں فور ایکس کتنے پیارے سے ہیں ماشاءاللہ اب ہم اس میں مکھن ایڈ کریں گے یہ گھر کا مکھن ہے اس میں میں نے آئل یوز نہیں کیا اس سے ٹیسٹ بہت اچھا نکل کیا تھا کیونکہ گھر پر بنا رہے ہیں تھوڑا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے یہ میں نے شوگر ایڈ کر دی ہے اس میں اب اسے ہم بیٹر سے بیٹ کر لیں گے اچھے سے تاکہ کوئی لامپس یا کچھ بھی ہے نہ بنے یہ دیکھیں جی امیزہ بہت اچھے سے تیار ہو رہا ہے میرا میرا نہیں مطلب کیک کا چلیں جی اب ہم اس میں اپنا جو میدہ ہے اسے چھان کے ڈال دیں گے ڈیٹ کر بلکل اچھے سے اس کو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کو میں نے بیٹ کر لی ہے فیو ڈروپس آف ونیلا ایسنس اس میں ڈال دیں گے تاکہ بہت پیاری سی خوشبو نکل کے آئے کیک کی یہ بیکنگ پاؤنڈر ڈال دیا میں نے یہاں پر میں نے رکھا ہوا تھا ون کپ لیکن میں نے ہاف کپ ڈالا ہے اس میں یہ ہاف کپ اس میں ملک ایٹ کر دیں گے ایٹ کر دیں گے جی ہاں میں نے پین کو اچھے سے مکھنوں مکھنی کر دی ہے تاکہ ہمارا کیک بہت اچھے سے تیار ہو یہ دیکھیں جی کس طرح سے میں نے امیزہ تیار کیا یہاں پر بہت ہی خوبصورت سا اگر آپ لوگوں کے موں سے پانی آنا شروع ہو گیا ہوگا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ ڈسپوائنٹ نہیں ہوں گے اس ریسپی سے چلیں جیے میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا فیفٹین منٹس جیلی میں نے رکھ دی تھی اب ہم اسے شروع سٹارٹ کے فائیب ٹو سیمن منٹس میڈیم فلیم پر کھڑا کر دیں گے زیادہ دیر بھی کھڑا نہیں کرنا نہیں تو کیک تھک کے سو نہ جائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ 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 کتنا پیارا کلر نکل کے آیا ہے اب تو رالیں ٹپکنا شروع ہو گئی ہوں گی آپ نے یہ بنا کے ضرور کھانا ہے یہ جو ساتھ لگ کے آرہا ہے سٹک کے ساتھ یہ کوکونٹ ہے کیک اندر سے بلکل اچھے سے ککٹ ہو چکا ہے ککٹ نہیں مطلب بیک ہو چکا ہے چلیں جی یہاں پر اب ہم اپنی ویپنگ کریم کو ریٹی کریں گے بہت ہی پیار سے تاکہ یہ ویپنگ کریم خراب نہ ہو اور ہمارے کیک کے بناو سنگھار میں یہ اہم کردار ادا کر سکے یہاں پر میں نے ویپنگ کریم لی تھی اچھے برینڈ کی لی تھی جو موسٹلی بیکریز والے یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہم نے چھورییں چلائیں تھی تکبیریں پڑھ کے اس کو سینٹر سے کٹ لیا تھا کیک کو یہ دیکھیں اندر سے بلکل ویل ککٹ ہو چکا ہے یہ یہ ہم جگلی مگلی پروگرام کریں گے کیک پر اپنی جو ویپنگ کریم ہم نے ریڈی کی تھی یہ بلکل آپ نے اس کو اچھے سے جگلی مگلی کر لینا ہے یہ دیکھیں رول آؤٹ کرتے جانا ہے اور کریم کو لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں جی اب میں نے اس کو اس کی اصل شکل میں لے کر آیا ہوں اس کو نہیں کریم کو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا کیک ریڈی ہو رہا ہے ہمارا آپ نے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے یہ ریسپی ضرور ضرور ٹرائے کرنی ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں چیلنج یہ ہے اب ہم کیک کے فیس کے اوپر اچھے سے اس کیریم کو لگائیں گے تاکہ یہ جو بیچارہ گولڈن سا ہو گیا تھا یہ تھوڑا سا وائٹ شکل میں آ جائے کیونکہ جشنِ ازادی کا موقع ہے تو ہر چیز کو جو پاکستان میں ہے پاکستان کے باشندے پاکستان میں بننے والی چیزیں سب کو اس جن خوبصورت ضرور نظر آنا چاہیے کیونکہ ازادی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بہت بڑی نعمت ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر عطا کرتے ہیں جس نے ہمیں اتنے پیارے وطن سے نوازا ہمارے وطن کو کبھی بھی گرم ہوائی نہ لگیں ہماری دل سے ہم سب کی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا ہونی چاہیے اور برائے نربانی دیورز نماز بھی قائم کیا کریں یہ دیکھیں جی میں نے یہاں پر بہت کوشش کی تھی کہ چاند بہت اچھے سے بان جائے لیکن شکم شکم ہو گیا ہے اس کا سارا تو لیکن بہت اچھا ہے لیکن آپ جب یہ کھائیں گے تو اس بھیڑے سے چاند کو آپ بھول جائیں گے مطلب چاند تو اچھا ہے جو ہمارے جنڈے پر ہے یہ جو میں نے بنایا تھا نا یہ بیچارہ تھوڑے سا بیڑا سا ہو گیا تھا چلیں جی شیئر کریں سب کریں پیس آؤٹ